اسلام علیکم دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہیں سرور نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا سامنے ذرا فاصلے پر زخمیوں کے خیمے تھے جو چاندنی کے پرتو سے سفید سفید چمک رہے تھے اور خیموں تک میدان صاف پڑا تھا کوئی آ جا نہیں رہا تھا سرور نے آنے والی عورت کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہیں سے کترا کر اس طرح چلنے لگے جس سے عورت ان سے فاصلے سے گزر جائے چونکہ عورت قریب آگئی تھی اس لیے سرور ذرا تیزی سے چلے تاکہ وہ بے تکلف نکل جائے بلکہ انہوں نے اس کی طرف پشت کر لی اور قدر آہستہ آہستہ چلنے لگے مگر فوراں ہی انہیں اپنے پیچھے سے ہلکے قدموں کی چاپ معلوم ہوئی انہیں تاجب ہوا لیکن انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور برابر چلتے رہے خیال ہوا کہ شاید عورت سے ان کا فاصلہ کم رہا ہے اور اس کے پیاروں کی ہلکی آواز آ رہی ہے لیکن ابھی وہ چند قدم ہی چلنے پائے تھے کہ کسی نے تحکمانہ لہجے میں کہا اس طرح بچ کر آپ کہاں جا رہے ہیں یہ آواز نہ صرف سمات آشنا تھی بلکہ دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی اس شیری لہجے میں کیف تھا جو اکثر انہیں بے خود کر دیا کرتا تھا وہ فوراں پلٹے دیکھا تو سامنے رشک کمر سلمہ کھڑی تھی اس وقت اس نے چادر اپنے جسم سے اتار کر ہاتھ میں لے لی تھی سرور اس پیکر و جمال کو دیکھ کر خوش ہو گئے انہوں نے کہا اچھا یہ تم تھی سلمہ یہ کہتے ہی ان کی نگاہیں سلمہ کے نرم و نازق گلابی رخصانوں پر جم کر رہ گئیں آنے والی عورت عرب کی حسین و جمیل توشیزہ سلمہ تھی اس کی صورت چاند کی تھنڈی نورانی کرنوں سے جگ مگا رہی تھی گلاب چہرے کی رنگت شادہ پھولوں کی طرح دمک رہی تھی سرمگین بڑی بڑی آنکھیں بجلیاں برسا رہی تھی مگر اس گوری اور چوڑی پہشانی پر شکن تھی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ دوشیزہ جو کچھ قبیدہ خاطر ہے اس نے کہا شکر ہے آپ نے پہشانا تو سہی سرور نے اس قدر نرم لہجے میں جو آجزی کی شان لیے ہوئے تھا کہا میں آپ کو کیسے پہشان تھا آپ تو چادر میں لپٹی ہوئی تھی سرور کہنے لگی مگر میں نے تو سنا ہے کہ جاننے والے لوگ رفتار سے پہشان لیا کرتے ہیں سرور کہنے لگے کہ یہ درست ہے مگر سرور میں نے یہ خیال کیا کہ کوئی خاتون آ رہی ہے چونکہ غیر عورت کی طرف دیکھنا گناہ ہے اس لیے سرور نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا بس رہنے دیجئے اس بات کو میں خوب جانتی ہوں سرور کی نگاہیں اب تک اس کے رخ روشن پر جمع ہوئی تھی انہوں نے حیرت برے لہجے میں کہا آپ کیا جانتی ہیں سرور کہنے لگی کہ اب آپ کہلوانا ہی چاہتے ہیں سرور نے کہا کہ ضرور کہیے سرور کہنے لگی کہ شہزادی کو کس نے دیکھا تھا بھلا سرور نے جواب دیا شہزادی بے نقاب بڑے دربار میں بیٹھی تھی اور لوگوں کے ساتھ اس پر بھی نظر پڑ گئی مگر ایک نظر دیکھنے کے بعد قسم لے لو جو دوبارہ دیکھا ہو سرور نے کہا خیر ہوگا یہ کہیے آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں سرور نے جواب دیا جہاں سے تم آ رہی ہو سلمہ کہنے لگی کہ آپ سیدھی طرح جواب بھی نہیں دیتے نہ دیجئے یہ کہتے ہی اس نے عجیب دلفرے بنداز سے اپنے تنے ناز کو جھٹکا دیا اور گھوم کر سراپردہ کی طرف چلی گئی سرور سمجھ گئے کہ وہ ہوروش ان سے خفا ہو گئی ہے انہوں نے آجزی سے کہا ذرا ٹھہرو سلمہ خفا ہو کر نہ جاؤ تم نہیں جانتی ہو کہ تمہاری خفگی میرے لیے کس قدر سوہانے روح ہوتی ہے سلمہ کا پتھر دل پسی جا وہ ٹھٹکی سرور کی طرف پلٹی اور بولی جب آپ سیدھی طرح بات ہی نہیں کرتے پھر مجھے روکنے اور ٹھہرنے سے کیا حاصل ہے سرور نے اس کے پاس جا کر کہا غلطی مجھ سے ہو ہی جاتی ہے میں تمہارے مزاج کو جانتے ہوئے بھی تمہیں خفا کر دیتا ہوں آئندہ گفتگو کرتے وقت احتیاط رکھا کروں گا سلمہ سرور کے اس طرزے گفتگو نے سلمہ کو بہت زیادہ متاثر کیا اس نے کہا نہیں آپ کی غلطی نہیں ہے خصور میرا ہے میرے حسن اخلاق کی سب تعریف کرتے ہیں بات بھی یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ خلق سے پیش آتی ہوں مگر مجھے شرم و ندامت سے اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو جاتی ہے انشاءاللہ ایسا موقع نہیں آنے دوں گی سرور نے کہا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوا سلمہ نے مسکرا کر کہا آپ ایسا ہی سمجھیں اس کے مسکرانے سے سرور کو جررت ہوئی انہوں نے کہا میں جانتا ہوں تم کیوں مجھ سے برہم ہو جایا کرتی ہو سلمہ نے ہوش روبا نگاہیں ان کی نگاہوں میں ڈال کر دریافت کیا کیا جانتے ہیں آپ سرور نے جواب دیا تم جانتی ہو کہ میں نے تم سے پیمان وفا کیا ہے میں اہد کو نہیں توڑ سکتا سلمہ نے شوخ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا مگر منع کس نے کیا ہے آپ کو پیمان وفا کا مطلق خیال نہ کیجئے سرور کہنے لگے کہ یہ شیوہ مردانگی نہیں ہے سلمہ بے ساختہ ہنس پڑی ہسنے سے اس کے دانتوں کی ہموار موتیوں جیسی سفید لڑیاں نظر آنے لگیں اور اس کے چہرے پر خوشی کی لہنیں دوڑنے لگیں سرور نے دیکھا ان پر بے خودی ستاری ہو گئی شوخ سلمہ نے کہا مجھے آج معلوم ہوا کہ آپ کو مردانگی کا دعویٰ بھی ہے سرور اس کے روشن چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ دعویٰ تو میں نے نہیں کیا ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہادر سے بہادر دشمن کے مقابلے میں ڈڑ جاتا ہوں چاہے کوئی کیسا ہی جنگ جو ہو آج تک کبھی کسی کا روپ میرے دل پر نہیں چھایا مگر جب تمہارے سامنے آتا ہوں تو دل دھڑکنے لگتا ہے سیدھی طرح بات نہیں ہو سکتا سلمہ مسکرا رہی تھی اس نے کہا یا بات کرنی نہیں آتی سرور نے جواب دیا اگر تم میرے ساتھ ہوتی ہیں اور جس بے باقی سے نگاہ ناز سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا کیوں گھبرا جاتے ہیں سرور کہنے لگے تم ملکہ حسن ہو حسن کا روب کچھ کہنے نہیں دیتا سلمہ شرم آگئی اس نے شرمیلی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اب تو خوب باتیں بنانا آگئی ہیں آپ کو سرور کہنے لگے اگر باتیں بنانی آجائیں تو تم خفا نہ ہوا کرتی سلمہ بگڑا نہ کرو ورنہ سلمہ نے جلدی سے قطع کلام کر کے کہا ورنہ آپ کسی وقت مجھ سے اس کا انتقام لیں گے چونکہ سلمہ عربی لڑکی تھی دوشیزہ تھی اس لیے وہ شرم و ہجاب کے باعث صاف صاف یہ نہ کہہ سکی کہ جب ان کا عقد ہو جائے گا تب وہ قصر نکالیں گے اس لیے اس نے ذرا لپیٹ سے یہ بات کہی مگر سرور نے سمجھ لیا انہوں نے کہا ناممکن ہے کہ میں کسی وقت بھی تم سے انتقام لینے کا خیال کر سکوں سلمہ کہنے لگی نہیں کان کھول کر سن لیجے آپ مجھ پر کسی وقت بھی حکومت نہیں کر سکتے سرور نے کہا یہ بالکل سچ ہے حسن ناز کرنے اور عشق ناز اٹھانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں سلمہ پھر شرم آ گئی اس نے کہا اچھا اب آپ شائر بھی ہو گئے سرور نے کہا شائری تو مجھے نہیں آتی سپاہی تلوار اٹھانا جانتا ہے شائری کرنا نہیں جانتا سلمہ کہنے لگی گویا آپ مجھ سے اپنی سپاگری اور بہادری کی تعریف کرانا شاہتے ہیں سرور نے کہا بلکل نہیں بہادری تعریف سے مستغنہ ہوتے ہیں سلمہ مسکرانے لگی اس نے کہا بہادری صاحب میں نے سنا ہے کہ افریقہ کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو عیسائی مسلمانوں کے سردار کا سر کاٹ کر لائے گا اس کے ساتھ وہ اپنی لڑکی کی شادی کر دے گا سرور نے کہا ہاں اس نے یہی اعلان کیا ہے سلمہ کہنے لگی کہ کیا یہ بات اس کی ہمیت اور غیرت کے خلاف نہیں ہے کیا یہ اعلان کر کے اس نے اپنی بیٹی کو نیلام پر نہیں چڑھا دیا ہے سرور کہنے لگے بے شک یہ صحیح ہے مگر عیسائیوں میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جنہیں وہ مایوب نہیں سمجھتے ان کے ملک اور ان کی معاشرت میں یہ بات کچھ قابل احانت نہیں ہے سلمہ کہنے لگی مگر ایک خوددار انسان کس طرح اس بات کو گوارہ کر سکتا ہے سرور نے جواب دیا میں نے کہا نا کہ جب وہ اس بات کو مایوب ہی نہیں سمجھتے تو گوارہ اور ناگوار کا سوال ہی کیا ہے سلمہ کہنے لگی لیکن اس بات سے میں نے یہ بخوبی سمجھ لیا ہے کہ شہزادی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے حسن کی شہرت ساری عیسائی دنیا میں ہے سرور نے جواب دیا وہ خوبصورت بے شک ہے مگر تم جیسی حسین نہیں ہے سلمہ نے دلکش نگاہوں سے سرور کو دیکھتے ہوئے کہا پھر آپ نے ایسی گفتگو کی سرور کہنے لگا سچ بات فوراں کہہ دینی چاہیے سلمہ بے ساختہ ہنس پڑی اس نے شوخی کے لہجے میں کہا آپ بہت شریر ہو گئے ہیں سرور اس کے روحے تاباں کو دیکھتے جا رہے تھے انہوں نے کہا ابھی آپ نہیں مانتی ہیں لیکن اگر موقع آ گیا تو میں اسے تمہارے سامنے لا کر دکھا دوں گا کہ تم اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو سلمہ کہنے لگی توبہ میں آپ کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی اببہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے اچھا سلام سلمہ نے یہ کہا اور وہاں سے کھسک کر تیزی سے سرہ پردہ کی طرف چل پڑی کچھ دیر سرور کھڑے اس سیم تن کو دیکھتے رہے جب وہ دور نکل گئی تب وہ بھی زخمیوں کے خیمے کی طرف چل پڑے جرجائر کو معلوم ہو گیا تھا کہ دو روز کی لڑائی میں تقریباً پچاس ہزار عیسائی مارے جا چکے ہیں اور چودہ ہزار زخمی ہو گئے ہیں اسے اپنے اتنے سپاہیوں کے مارے جانے سے بڑی فکر اور تشویش لاحق ہو گئی تھی اور احتمال ہونے لگا تھا کہ اگر عیسائی اسی طرح قتل ہوتے رہے تو فتح مسلمانوں کی ہوگی کبھی کبھی اسے اپنی اس حماقت کا بھی احساس ہوتا تھا کہ اس نے بلا وجہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر کے اس مسیوت کو مول لیا ایک زمانے میں جس شد و مد کے ساتھ اس کے دل میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تمنا پیدا ہوئی تھی اسی طرح اب سلح کرنے کی آرزو پیدا ہو رہی تھی لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں نے وفت کے ذریعے سے شرائط سلح اس کے پاس کہلا بیجی تھی سلح کی شرطیں دو تھی ایک مسلمان ہو جانے کی اور دوسری جزیہ دینے کی جرجیر ان دونوں شرطوں کو نہایت سخت اور ناقابل قبول سمجھتا تھا وہ اس فکر میں تھا کہ کوئی تیسری آسان شرط ایسی ہو جس پر سلح کر لینے میں نام و ننگ پر دھبا نہ لگے مگر وہ اس بات کو بھی خوب جانتا تھا کہ مسلمان صرف ایک مرتبہ ہی شرائط سلح پیش کیا کرتے ہیں بار بار نہیں خواہ انہیں کتنا ہی نقصان اٹھانا کیوں نہ پڑے اسے یہ قطعی امید نہیں تھی کہ مسلمان پھر سلح کا پیغام بھیجیں گے اور اپنی طرف سے مسالحت کا سلسلہ شروع کرنا وہ اپنی شان خودداری کے خلاف سمجھتا تھا اس کے علاوہ اسے یہ بھی خیال تھا کہ اگر اس نے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا تو مسلمان سمجھ لیں گے کہ وہ دب گیا ہے اور اس لیے ہرگز بھی سلح پر تیار نہیں ہوں گے جب دوسری جنگ کے روز میدان جنگ سے لوٹ کر شاہی خیمے میں پہنچا تو ساری رات اس فکر اور تشویش اور غروف فکر میں کروٹیں بدلتا رہا نیند نہ آئی اسے رہ رہ کر افسوس ہوتا تھا کہ اس نے جنگ کی ابتدا ہی کیوں کی اس لیے اپنے آرام اور آسائش میں خلل ڈالا کہ ہرنوں کی ڈار ملی اس نے اور اس کے لشکریوں نے ان بے زبان خوبصورت جانوروں کے پیچھے اپنے گھوڑے دوڑا دیئے افتاب نکلا ہوا تھا دھوپ پھیلی ہوئی تھی آگے آگے ہرن بھاگ رہے تھے اور اس کی شکاری جماعت جا رہی تھی اس کی نظر ہرنوں کے اوپر لگی ہوئی تھی دوڑتے دوڑتے ہرنوں کو جا لیا اور ان کے اور ہرنوں کے درمیان چند ہی قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا یہ تمام واقعہ خواب میں پیش آ رہا تھا اس نے تلوار سے ہرنوں کا شکار کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ تلوار میان سے نکالی اور ان پر جھپٹا اس وقت سب سے آگے وہی تھا جو ہی اس نے ہرنوں پر وار کرنے کا قصد کیا دفتن ہرنوں نے شیروں کی صورت خیار کر لی وہ بے ضرر ہرن سے خونخار شیر بن گئے شیروں کو دیکھتے ہی اس کی روح خوشک ہو گئی وہ پیچھے ہٹا اور مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے لگا لیکن اسے بڑی حیرت اور بڑا خوف اور فکر ہوا جب اس نے اپنے ساتھیوں کو غائب دیکھا وہ سخت تشویش میں آ گیا مگر فارن ہی اسے اپنی پریزاد بیٹی ہیلن گھوڑے پر سوار کھڑی نظر آئی جو اتمنان اور دلجمی کے ساتھ مسکرا رہی تھی اس نے نغمہ ریز لہجے میں کہا خوف نہ کیجے ابباجان یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جرجیر نے جب شیروں کی طرف پلٹ کر نظر کی تو دیکھا کہ وہ لوٹ کر اس کی جانب چلے آ رہے ہیں اس کی روح خوشک ہو گئی اس نے گھوم کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہنا چاہا کہ خونخار شیر حملہ آور ہو رہے ہیں لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہیلن بھی غائب ہو گئی تھی وہ گھبرا گیا اور اس نے گھوڑا لوٹا کر دوڑانا شروع کر دیا مگر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو شیر بھی جست لگاتے اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے اس نے گھوڑے کی پسلیوں میں مہمیزیں گھسیڑ دیں وفادار گھوڑا پوری تیزی سے سر پر دوڑنے لگا اور وہ سبزہ زار خطے سے نکل گیا جس میں ہرنوں کی ڈار ملی تھی اب وہ ایسے قطع زمین میں داخل ہوا جس کی رنگت گلابی تھی زمین، گھاس، درخت، درختوں کے پتے تنے، ڈالیاں، غرض یہ سب چیزیں گلابی رنگ کی تھی آسمان کی طرف دیکھا تو وہ بھی گلابی تھا اس نے آج تک ایسا قطع زمین اور آسمان کا ایسا رنگ نہیں دیکھا تھا اور تو اور سفید دھوب گلابی دھوب پھیلی ہوئی تھی اسے کمال حیرت ہوئی اور وہ اس گلابی خطے کو تیہ کرنے لگا اس نے پھر پلٹ کر دیکھا شیر اس کے نہایت ہی قریب آ گئے تھے وہ دوڑا جا رہا تھا سامنے ایک دریا آ گیا جس میں خون کی رنگت کا پانی بہ رہا تھا اس نے چاہا کہ گھوڑے کو روکے مگر گھوڑا نہ رکا اور زور میں دوڑ کر دریا میں جا گرا بادشاہ کی چیخ نکل گئی فوراں اس کی آنکھ کھل گئی دیکھا تو کئی پرستاریں ادھر ادھر کھڑی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی دن نکل آیا تھا اور خیمے کے اندر کافی روشنی پھیلی ہوئی تھی مگر ابھی تک اس کے دل و دماغ پر اس خواب کا گہرا اثر تھا جو اس نے دیکھا تھا اس لیے وہ خاموش پڑا حسین کنیزوں کو دیکھ رہا تھا ایک کنیز نے کہا کہ شاید جہاں پنانے کوئی خوفناک خواب دیکھا ہے جرجیر نے جواب دیا ہاں تم دوڑ جاؤ اور پہرے والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ ذرا مارکوس اور محترم اسقف آزم تھوڈوس کو بلالائے کنیز حکم کی تعمیل کے لیے چلی گئی بادشاہ اٹھا اور ضروریات سے فراغت کر کے دوسرے خیمے میں جا بیٹھا وہ خاص خاص آدمیوں سے اسی خیمے میں ملاقات کیا گرتا تھا یہ خیمہ نہایت درجہ آراستہ تھا بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عیسائی بادشاہ کا خیمہ تھا اس کی تزین و تربیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی گئی تھی اسے اس خیمے میں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ تھوڈوس اور مارکوس کے آنے کی اطلاع ہوئی اس نے ان دونوں کو بلالیا اور جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب جرجیر نے تھوڈوس سے کہا محترم بزرگ میں نے رات ایک نہایت ہولناک اور عجیب خواب دیکھا ہے تھوڈوس نے کہا خواب حضرت مسیح بہتر کریں فرمائیے کیا خواب دیکھا آپ نے جرجیر نے نہایت تفصیل کے ساتھ اپنا خواب بیان کیا اس خواب کے واقعات سن کر مارکوس اور تھوڈوس دونوں بڑے حیران اور متفکر ہوئے کچھ وقفے کے بعد تھوڈوس نے کہا خواب واقعی نہایت عجیب و غریب اور خوفناک ہے مگر آپ اس کا مطلق بھی خیال نہ کریں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ کل دن میں آپ نے تمام جنگ کا تماشا دیکھا تھا ان کی دھاریں بہتی دیکھی تھیں اس لیے وہی واقعہ کچھ الٹ پھیر کے ساتھ خواب میں نظر آ گیا خواب خیال ہی ہوتا ہے سوتے وقت انسان جن بکھیڑوں میں مبتلا ہوتا ہے اکثر وہی خواب آتے ہیں کیا آپ سونے سے پہلے مسلمانوں کے مطالق خیال نہیں کر رہے جرجیر کہنے لگا میں رات ان منحوس مسلمانوں کے ہی خیال میں الجا رہا تھا تھوڈوس کہنے لگا تب کسی قسم کا خیال نہ کیجئے وہی خیال و خواب کی صورت میں نظر آیا ہے جرجیر کہنے لگا لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں مسلمان میرے لشکر کو شکست دے کر مجھے قتل نہ کر ڈالیں تھوڈوس نے تسلیدے لہجے میں کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا خدا اور خداوندہ پر مہربان ہیں فتح قریب ہے مطلق ایسا خیال نہ کریں جرجیر کہنے لگا پھر بھی میں دو روز کی لڑائی دیکھ کر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی تھوڈوس نے جوش میں آ کر کہا کبھی ایسا نہیں ہوگا فتح عیسائیوں کی ہوگی حضرت مسیح خود عیسائیوں کی مدد کے لیے آئیں گے جرجیر کہنے لگا لیکن اب تک کیوں نہیں آئے تھوڈوس نے جواب دیا تھوڈوس نے کہا یہ رموز خداوندی ہے جرجیر کہنے لگا کہ میں جنگ سے صلح کو اچھا سمجھتا ہوں جب تھوڈوس نے دیکھا کہ جرجیر جنگ کرنے سے گریز کر رہا ہے تو اس نے حکمت عملی سے کام لینا چاہا اس نے کہا مگر صلح کس طرح ممکن ہے جرجیر نے کہا اسی مشورے کے لیے آپ دونوں کو بلایا ہے مسلمانوں نے صلح کی دو شرطیں پیش کی تھی تھوڈوس نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا لیکن وہ دونوں شرطیں نہایت سخت تھی ایک خوددار انسان خصوصا آپ جیسا باہمیت بادشاہ کبھی ان شرطوں میں سے کسی شرط کو قبول نہیں کر سکتا تھوڈوس نے یہ بات جلدی سے اس لیے کہی کہ اسے خوف ہوا کہ کہیں جرجیر ان شرطوں میں سے کسی شرط کو ماننے پر تیار نہ ہو جائے جرجیر نے کہا آپ نے سچ فرمایا وہ دونوں شرطیں ناقابل قبول ہیں کوئی تیسری بات ایسی ہو جس سے مسلمان صلح کرنے پر مجبور ہو جائیں افریقہ کا وہ شہنشاہ جو مسلمانوں کو فنا کرنے کا تہیہ کر چکا تھا جس کا ارادہ مصر و شام کو فتح کر لینے کا تھا جو عرب پر بھی لشکر کشی کے خواب دیکھ رہا تھا مسلمانوں کی دو ہی روز کی جنگ دیکھ کر صلح کرنے پر تیار ہو گیا تھا حالانکہ اسے خوب معلوم تھا کہ مسلمان اب بھی اس کے لشکر کے تہائی ہی تھے مارقوس نے کہا میں نے جہاں پناہ سے زیادہ مسلمانوں کی لڑائی کا منظر دیکھا ہے میرے خیال میں دنیا بھر میں کوئی قوم مسلمانوں سے زیادہ جنگ کی شائق بے ڈر اور بہادر نہیں ہے اگر جنگ جاری رہی تو خوف ہے کہ کہیں سارا لشکر ہی کٹ کر نہ رہ جائے صرف دو روز کی لڑائی میں مسلمانوں نے پچاس ہزار عیسائی مار ڈالے اور چودہ پندرہ ہزار زخمی کر دیئے اس لیے صلح ہی کر لینا مناسب ہے جو شرطیں مسلمانوں نے پیش کی تھی وہ تو قابل قبول ہی نہیں مگر ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے سردار کو کسی لالش میں پھسا کر صلح کر لی جائے جرجیر نے قطع قلام کرتے ہوئے کہا یہ کمبخت مسلمان کسی لالش میں تو نہیں آتے اگر جان کی امان ہو تو عرض کروں جرجیر نے کہا بے دھڑک کو ہو مارقوس کہنے لگا شہزادی کے حسن و جمال کی شہرت مسلمانوں نے بھی سن لی ہے اگر حضور شہزادی کے عقد کا لالش مسلمانوں کے سردار کو دیں تو وہ یقیناً صلح کرے گا اور اس طرح ملک کے سر سے آئی ہوئی بلا ٹل جائے گی جرجیر کچھ سوچنے لگے تھیوڑوس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اس بات کو منظور نہ کر لے وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادی کی شادی کسی وحشی مسلمان کے ساتھ ہو اس لیے اس نے کہا ایک شہنشاہ کے لیے یہ کسی طرح بھی موضوع نہیں ہے جرجیر کہنے لگا ہاں میں بھی اسے صبح کی خیال کرتا ہوں تھیوڑوس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے عیسائی بڑے جوش اور بڑی بہادری سے لڑے آج آپ یہ اعلان کر دیں کہ کل شہزادی خود جنگ کرے گی پھر دیکھیں عیسائی کس بے جگری سے لڑتے ہیں اور کس طرح مسلمانوں کو شکست دیتے ہیں اور حضرت مسی نہ کریں کل بھی جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو کوئی اور تدبیر سوچی جائے گی ابھی آپ کے پاس کافی لشکر موجود ہے جرجیر نے کہا بہتر ہے کل یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے گا مشورہ ختم ہو گیا بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ کل وہ خود اور اس کی پریزاد مگر بہادر بیٹی حیلن بھی جنگ کریں گے اور جو عیسائی جتنے مسلمانوں کو قتل کرے گا اسے اتنے ہی دینار انام دیے جائیں گے اور جو مسلمانوں کے سردار کو مار ڈالے گا اس کی شادی شہزادی کے ساتھ کر دی جائے گی عیسائیوں نے یہ منادی سنتے ہی جنگ کی تیاریاں اثر نو شروع کر دیں دوسرے روز صبح ہوتے ہی عیسائی لشکر میں طبل جنگ بجنے لگے عیسائی فوجوں میں حلچل شروع ہو گئی سواروں کے دستے میدان جنگ میں آ آ کر صف بستہ ہونے لگے چونکہ ہر عیسائی کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ آج حروش شہزادی اور ان کا شہنشاہ بھی جنگ کریں گے اور جو عیسائی جتنے مسلمانوں کو قتل کر ڈالے گا اسے اتنے ہی دینار انام دیے جائیں گے اس لیے سابقہ سے زیادہ آج عیسائیوں میں جو شخروش تھا ہر سوار اور ہر سپاہی پیکر غیز و غزب بن کر میدان میں اترا تھا مارکاؤس اس کا بیٹا سلوانوس اور خود جرجیر پورے طور پر مسلح ہو کر آئے تھے چونکہ آج بادشاہ بھی شریک جنگ ہونے والا تھا اس لیے وہ بھی آلات جنگ سے آراستہ ہو کر آیا تھا آج سے پہلے وہ جب میدان جنگ میں آتا تھا تو زربفتی سائیبان کے نیچے کھڑا ہوا کرتا تھا لیکن آج وہ ہٹا دیا گیا تھا پیکر حسن و جمال شہزادی حیلن نے آج شاندی کی ذرا بکتر پر گلابی ریشم کی پوشاک پہن رکھی تھی جس میں موتی اور جواہرات کی جھالریں گریبان سے لے کر دامنوں تک مو برہنا ٹکی ہوئی تھی اور سونے اور جواہرات کے زیور پہن رکھے تھے سر پر ایک نہایت خوبصورت تاج تھا جس میں ہیرے اور لال جڑے ہوئے تھے اس کے خوشنما لباس، لباس کے موتی اور جواہرات، زیورات اور تاج کے ہیرے اور لال جگمگا رہے تھے اور ان سب نے مل کر اس کے صاف رخصاروں اور گالوں کو شولہ حوالہ بنا دیا تھا اس کا چہرہ اس قدر روشن ہو گیا تھا کہ دیکھنے والے کی اس پر نظر نہ ٹھہرتی وہ پری رو بھی اس وقت مسلح تھی اور بڑی لاپرواہی اور بڑے اتمنان کے ساتھ کھوڑے پر سوار ہو کر کھڑی مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی تھی مارکوز سب سے اگلے دستے میں تھا سلونوس شاہی مال کے قریب کھڑا تھا چونکہ شہزادی ہی قریب تھی اس لیے وہ پھر پھر کر اس کے چاند سے چہرے کو دیکھ لیتا تھا مگر جس قدر دیکھتا تھا اسی قدر ہوا سے دید اور بڑھتی تھی کسی طرح تسکین ہی نہیں ہوتی تھی جبکہ عیسائی صفبندی کر رہے تھے اس وقت مسلمان بھی مسلح ہونے لگے تھے آج عبداللہ بن سعید اسلحہ لگا کر اور اسلامی علم ہاتھ میں لے کر میدان کی طرف بڑھنے لگے تھے اسلامی مجاہدین کے دستے آراستہ ہو ہو کر چلے جا رہے تھے ابن زبیر بھی مسلح ہو گئے تھے انہوں نے جب عبداللہ کو میدان کی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ گھوڑا بڑھا کر ان کے پاس پہنچے عبداللہ نے اپنا گھوڑا روک کر ان سے مخاطب ہو کر کہا کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ابن زبیر نے جواب دیا جی ہاں عبداللہ نے کہا فرمائیے ابن زبیر کہنے لگے میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آج آدھے لشکر سے عیسائیوں کا مقابلہ کیا جائے اور آدھا لشکر لشکرگاہ میں چھپا دیا جائے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان